اسلام آباد کے عدالتی حلقوں میں ایسی افعاہیں گرم ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیف کی جانب سے سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج کے طور پر حلف لینے سے انکار کے بعد یہ امکان موجود ہے کہ انہیں بطور جج برطرف کر دیا جائے تاہم حامل خان ایڈوکیٹ اور عرفان قادر جیسے قانونی ماہرین اس امکان کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کی رضا مندی کے بغیر سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تائینات کرنا خود آئین کی خلاف ورزی ہے لہٰذا جسٹس احمد علی شیف کے خلاف بطور سپریم کورٹ ایڈ ہاک جج حلف نہ اٹھانے پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا یاد رہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیف کی طرف سے سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج حلف اٹھانے سے انکار کے بعد سپریم کورٹ میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب کو منصوب کر دیا گیا تھا سندھ کے چیف جسٹس احمد علی شیف کی طرف سے ابھی تک بقاعدہ طور پر خود کو ایڈ ہاک جج بنائے جانے کا نوٹفکیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بارے میں کوئی بیان تو سامنے نہیں آیا البتہ سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے 21 اگس کو کراجی میں ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں پاکستان بار کانسل سمیت ملک کی تمام بار کانسل کے نمائنوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اس اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بطور ایڈ ہاک جج تائیناتی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے صدر پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج اپنی رضا بندی ظاہر نہیں کی تھی اپنے خط میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے روامہ کی پانچھ ہے اور دستاریخ کو خطوط لکھے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تائینات ہونے سے انکار کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تائیونات کرنے سے مطالق صدر مملکت کے طرف سے جاری ہونے والے نوٹفکیشن کے اطلاع سپریم کورٹ کے طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں دی گئی تھی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ میں ایک برس کے لیے بطور ایڈ ہاک جج تائیونات کیا ہے اور ان کی حلق پرداری کی تقریب سترہ آگس کو سپریم کورٹ میں ہوگی اس سے کب سولہ آگس کو سندھ ہائی کورٹ کے جج محمد علی مسر نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے اہدے کا حرف اٹھایا تھا یاد رہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں سینیورٹی کے اعتبار سے جسٹس محمد علی مسر پانچویں نمبر پر تھے اس معاملے پر سابق اٹرنی جنرل فور پاکستان عرفان قادر کا کہنے ہے کہ چیف جسٹس کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ان کی رضابندی کے بغیر سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تائیونات کرنا خود آئین کی خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 182 کی شکوی کے تحت سپریم کورٹ میں کسی کو ایڈ ہاک جج تائیونات کرنے کے حوالے سے پاکستان کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن اور پاکستان سے رائے طلب کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تک اس شخص کو بطور ایڈ ہاک جج تائیونات نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ اپنی رضابندی ظاہر نہ کرے عرفان قادر نے کہا کہ اس معاملے میں تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رضابندی ظاہر نہیں کی عرفان قادر کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 206 کی سب کلاوز دو کے تحت اگر ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ میں بطور جج تائیونات ہونے کے بعد اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ آئین کی اس شک میں ایڈ ہاک جج کا ذکر نہیں ہے واضح رہے کہ دس اگرس کو جڈیشل کمیشن پاکستان کے جلاس میں آٹھ میں سے چار عرقین نے جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تائیونات کرنے کی منظوری دی تھی جبکہ چار عرقین نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بطور ایڈ ہاک جج تائیونات کرنے کی مخالفت کی تھی اس کے علاوہ اٹھرنی جنرل خالی جاوید خان نے جسٹس احمد علی شیخ کی بطور ایڈ ہاک جج تائیوناتی کو ان کے رضا مندی سے مشروط کیا تھا آئینی امور کے ماہر معروف فکیل رہنما حامد خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ماضی میں جب ہائی کورٹ کے کسی جج کو سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تائیونات کیا جاتا تھا تو اس کے لیے صدر مملکت اور ملک کے چیف جسٹس کے درمیان مشاورت ہوتی تھی اور اس میں جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے لیکن اب اس تائیوناتی کے حوالے سے جیڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بھی رائے لینے کے بارے میں کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کا جج نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر صرف مقررہ مدد کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ایڈ ہاک جج کی سینیورٹی اسی ہائی کورٹ میں شمار ہوگی جہاں سے وہ آتا ہے حامل خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں مستقل جج اور ایڈ ہاک جج کی تائیوناتی میں فرق ہے انہوں نے کہا کہ مستقل جج کی تائیوناتی میں جڈیشل کمیشن آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ایک ووٹ ہے جبکہ ایڈ ہاک جج کی تائیوناتی میں چیف جسٹس صرف کمیشن کے عراقین سے رائے لے سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک جج کی تائیوناتی کا معاملہ عالی عدلیہ میں ججز کی تائیوناتی کے لیے بنائی گی پارلیوانی کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا جاتا اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے علاوہ کسی ایسے جج کو بھی سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تائیوناتی کر سکتے ہیں جن کے روٹائرمنٹ کو تین سال سے کم کارسہ ہوا ہے حامد خان ایڈ وکیٹ کے مطابق ہائی کورٹ کا کوئی جج سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ آئین پاکستان کے تحت رضا بندی کے بغیر ہائی کورٹ کے کسی چیف جسٹس یا مستقل جج کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈ ہاک جج تائیونات نہیں کیا جا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا